السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گٹھیا جوڑوں کا درد معدے کی گیس مٹاپے کے لیے بہترین آسان نسخہ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر کسی کو گٹھیا کی شکایت ہے یا جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یا گیس کی وجہ سے جو ہے ہر وقت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے یا کوئی بچہ یا بڑا مٹاپہ کم کرنا چاہتا ہے تو یہ نسخہ بہترین کامیاب یوزفل آسان نسخہ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں تو چلیے دوستو نسخے کی طرف چلتے ہیں نسخہ بہت ہی آسان اور سیمپل ہے تو دوستو آپ کو جو ہے نمبر ایک پر جو ہے آپ کو سنا مکی لینی ہے یہاں مکی آپ کو جو ہے لینی ہے کتنی لینی ہے وہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے اندر بتا دیتا ہوں دوسرے نمبر پر دوستو آپ کو جو ہے لاجونتی آپ کو لینی ہے یہ دیکھ لیجئے گا بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایٹم جو ہے آپ کو پنساری کی دکان کے اوپر جو ہے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھ لیجئے میں جوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ ہے لاجونتی اس کے بعد میں آپ کو تیسرے نمبر پر دوستو آپ کو جو ہے لینی ہے سونٹ بڑی آسانی کے ساتھ ہر جگہ ملنے والی ہے سونٹ آپ کو لینی ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے چوتھے نمبر پر جو ہے آپ کو لینی ہے کلونجی یہ دیکھ لیجے گا بڑی آسانی کے ساتھ ہر جگہ ملنے والی ہے بڑی مشہور ہے اس کے فوائد کے بارے میں میں انشاءاللہ العزیز آنے والی اور بھی ویڈیو کے اندر میں اس پر بات کروں گا تو آپ کو جو ہے کلونجی آپ کو لینی ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے پانچوے نمبر پر جو ہے آپ کو دوستو استخدوس آپ کو لینی ہے یہ دیکھ لیجے گا استخدوس بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو بڑی پنساری کی دکان پر جہاں آپ کو جو ہے جڑی بوٹیا وغیرہ ملتی ہے وہاں سے جو ہے آپ کو لینے کا ہے اس کو بولتے ہیں استخدوس استخدوس آپ کو لینا ہے کتنا لینا ہے دوستو آپ کو جو ہے ساری دوائیاں دوستو آپ کو کم سے کم پچاس پچاس گرام آپ کو لینی ہے پچاس گرام سنا مکی پچاس گرام لاجونتی پچاس گرام سونٹ پچاس گرام کلونجی پچاس گرام آپ کو استخدوس آپ کو لینے کا لینے کے بعد میں آپ کو دوستو طریقہ تیار کرنے کا یہ رہے گا کہ سب دواؤ کو جو ہے آپ کو براور وزن میں جو ہے لے کر کے جو ہے اس کا آپ کو پورڈر آپ کو بنا لینے کا جب آپ پورڈر بنا لیں بنانے کے بعد میں ایک جو ہے کاش کا ڈبا لیں اس کے اندر بھر کر کے جو ہے آپ دبا کا پورٹر ملا کر کے جو ہے رکھ دیں پھر اس کے بعد میں استعمال کا یوز کا طریقہ یہ رہے گا کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد میں جو ہے چائے کا آدھا چمچہ آپ کو کھانا ہے اوپر سے ہلکا گنگنا آپ کو پانی پی لینے کا اس طریقے سے کم سے کم بیس دن یا چالیس دن تک جو ہے آپ یہ نسخہ یوز کرتے رہے اس نسخہ کے استعمال سے جو ہے گھٹیا کی شکایت جوڑوں کا درد معادے کی گیس مٹاپا کم اگر کرنا ہو تو مٹاپا بھی کم ہو جائے گا یہ رسخہ بہترین کامیاب یوزفل آسان نسخہ ہے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں یہی ہمارے لئے یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے کہ دل کھول کر کے جو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آ رہے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والائیکن یعنی کہ گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دینا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ